مریض کے پاس عیادت کی غرص سے اگر کوئی شخص جاتا ہے اور اس موقع پر کچھ دعا کرتا ہے مریض کے پاس عیادت کی غرص سے جائے اور دعا کرے تو وہ دعا اس کی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہونے کی امکان غالب ہوتے ہیں صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضِ فَقُولُوا خَيْرًا جب کسی مریض کے عیادت کے لئے جاؤ تو اچھی اور بھلی باتیں کہو فَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر کیا کہتے ہیں آمین فَإِنَّ الْمَلَائِكَةِ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ کیونکہ فرشتے کیا کہتے ہیں آمین کس چیز پر جو دعائیں ہم کرتے ہیں دعا یا بددعا جو بھی ہم کرتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر دعائیں کی جا رہی ہوں تو وہاں آمین کہنا چاہیے کچھ لوگ منع کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے ہر چیز میں آمین 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 کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ کیوں آمین کہہ رہے ہو یہاں فرشتے آمین کہہ رہے ہیں بندہ مریض کے پاس جا رہا ہے اور کچھ خیر کی باتیں کہہ رہا ہے کچھ اچھی باتیں کہہ رہا ہے کچھ دعائیں دے رہا ہے اللہ آپ کو شفاہ دے اللہ آپ کو تندرستی دے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے جو باتیں ہر ایک سے اس موقع پر ہو سکتی ہیں یا اس کے ذہن و دماغ میں آتی ہیں وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی سے اچھی چیزیں اس موقع پر کہنے کی کوشش کرو کیونکہ تمہاری یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ اکیلے ہیں تمہارے ساتھ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں اس دواء کے اندر